سٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان شرح سود میں دو فیصد کمی شرح سود انیس آشارہ پانچ سے کم ہو کر سترہ آشارہ پانچ فیصد پر آگئی مہگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ چکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی ہوئی ہے درامدی حجم میں اصافے کی توقع ہے بات کے اپنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کٹرول ہے لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالی کا حکم ہے جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے اباوجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیات دیں ہیں اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور سپریڈینٹ جیل لیں میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رات تو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تجھے توتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا تو نام لے گا ورنہ اگر صافیر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا صافیر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی صافیر اپ ڈیٹ کی ہے تو صافیر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں جا پلوس ہوں نہ کسی کا غلام ہوں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں حزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب سندھ ملوچستان اور اسلام آباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں آؤ مجھے گریفتار کرو ہم بھی صافیر اپ ڈیٹ کر سکتی ہیں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا آواز انچی کروں گا اور نکلوں گا اپنے حق انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے علی امین گھنڈاپور کا افغانستان سے آج سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں یہ فیڈریشن کے اوبار ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا یہ زہر قاتلہ اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بغیر کسی کنڈیشن کے بغیر کسی تقلف کے بغیر کسی سے اجازت لیے آپ نے ایوان کا سینس لیا ہوا تھا پچھلے دو دن کے اندر آپ نے جو بھی رولز اور ریگولیشن جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ نے وہ پاور استعمال وزیراعلا خیبر پختن ہوا کا افغانستان سے خود بات کرنے کا اعلان فیڈریشن پر حملہ ہے انہوں نے کس خیصیت سے افغانستان سے مساکرات کرنے کا اندیا دیا وزیر دفاع خاج عاصف کا قوم اسمبلی میں جلاس میں زارے خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیا کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست بات کر سکتا ہے جس راستے پر وسیل آرہ کے پی کے چل رہے ہیں یہ زہر قاتل ہے جو روایت سپیکر نے قائم کی اسے فالو ہونا چاہیے علی امین گھڑاپور کے بیان پر صحافیوں کا بانی پیٹی آئی سے اتجاج بانی پیٹی آئی نے علی امین کے صحافیوں سے متعلق بیان کو نامناسب قرار دے دیا علی امین گھڑاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا علی امین جوش خطابت میں زیادہ ہی بول کہ علی امین گھڑاپور کی صحافیوں بارے گفتگو کی تائید نہیں کرتا پیٹی آئی کے گرفتار ارکان پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی اجلاس میں شریک شیئر افضل مروت آمیر ڈوکر زین کوریشی وقاس اکرم سمیت دس ارکان شامل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب چیئرمن بیریسٹر گوہر حامد رزا کی گرفتار ارکان سے ملاقات حالات دریافت کیے گرفتار ارکان کی دوران حراست پولیس کے ناروہ سنوک کی شکایت وزیر داخلہ محسن نفیر وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی سپیکر چیمبر آمد سردار آیاز صادق سے ملاقات اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بیریسٹر گوہر اور حامد رزا کی بھی شرکت پی ٹی ای ارکین کی بات چیت پارلیمانی تاریخ میں اس رات کو سیاہ رات کے طور پر یاد رکھا جائے گا ہمارے محمران کو دہشت گردوں کی طرح گسیت کر لے جایا گیا اپوزیشن رہنماؤں کا شکوا ایک سو نوے ملین پونڈ ریفرنس بانی پی ٹی ای کی بریت کی درخواست مسترد ریفرنس کی سمات اعتصاب عدالت کے جاج ناصر جاوید رانانی اڈیالا جیل میں کی عدالت کا اکلا صفائی کو کال نیفت افتیشی آفیسر پر جیرا کرنے کا حکم بشرا بیوی کی درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی جی آئی کے گریفتار راہرماؤں کے جسمانی ریمان کا فیصلہ معاتل کر دیا وقاس اکرم، زین قریشی، ملک اویس، ملک آمید ڈوگر، احمد چٹھا اور دیگر شامل چیف جاسٹس آمیر فاروق اور جاسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس کی سامات کی اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوریشل ہو جائیں گے آپ اس جسمانی ریمان کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے چیف جاسٹس کا پروسیکیوٹر سے استفسار جسمانی ریمان کا فیصلہ معاتل کرنے سے برا تاثر جائے گا پروسیکیوٹر کا جواب پروسیکیوٹر نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز پڑھ کر سنائیں کیا برا تاثر جائے گا میں واضح اوبسرویشن دے چکا ہوں چیف جاسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کیس کی سامات کل تک ملتوی پی ٹی آئی جلسے پر درچ مقدمات میں گریفتار ملزمان کی درخواستوں پر آرڈر جائے گیا ان انسٹیٹیوشن کے ایڈز کو وہ بلائیں اور پوچھیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو کیوں توڑا اور ان کو کیفرک کردار تک پہنچے سرچنٹ ایڈ آمز کو معتل کرنا قبول نہیں آئین اور قانون کو توڑنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اپوسیشن لیڈر امبر حیوب کی میڈیا ٹاگ کہا کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ان کو فارم سنتالیس پر بٹھایا گیا حکومت کے ساتھ گیا مساکرات کریں یہ مساکرات نہیں کرسے دیکھو گورنر آج کا سوچو بھی نہیں یہ پوسیبل ہی نہیں عوام کے خلاف اب نہیں جا سکتے جو عوام کے آواز کے خلاف اٹھے گا آپ نے پہلے دیکھنے کہ ایسے حالات خراب ہو جاتا ہے اگر آپ نے بہتری کی طرف آنا ہے آپ نے لوگوں کی آواز کو سننا ہے یہ جو آنا یہ ٹنشن کم کرنا ہوگا کہ سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی سیاست میں ایک ویگ is too long دیکھتے ہیں آگے حالات کیسے turn around کرتے ہیں حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے اور تانیاں ایک حادثے نہیں بچتے ہیں نہیں دیکھو اس کی بیان پر معاپی تکی ضرورت نہیں اس نے جو کہا ہے اس نے اپنی statement دیا سیاست میں ایسے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ قدرانے نہ رکھو کہ آپ معاپی مانگو میں مانگو یہ ہماری یہ جو کلچر ہے اس میں سم چیزیں آگے ہو چیزی سبسٹنشل جو کام ہے اس کی طرف آج الیکشن کمیشن نے بلدیات انتخابات کو موخر کیا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ہونا چاہیے اسلام آباد بھی انٹائٹل ہے کہ اس کی بھی الیکشن ہو خیبر پختر ہوا میں گوونر راج کا کوئی امکان نہیں کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا جیرمن بی ٹی آئی ویرسٹر گوہر کے میڈیا ٹاک کہا سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی علی امین گنڈاپور کے ویان پر معافی کی ضرورت نہیں کوشش کریں گے کہ تناؤ کم ہوں سختیاں کم ہوں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنا درست نہیں پانی پی ٹی آئی کا املیٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھانی جنرل سے وزاعت طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے اعتراضات کے ساتھ پانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملیٹری حراست اور ٹرائل روکنے بارے درخواست پر سماعت کی اسرا کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملیٹری ٹرائل کی دمکی تھی گئی جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی سیویلین ہے سیویلین کا ملیٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعی سے فکر ہے عدالت نے کہا کہ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں کل آپ ملیٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں پھر کیا ہوگا وفاقی حکومت سے ادایات لے کر پیر کو عدالت کو واضح طور پر اگاہ کریں عدالت نے کیس کی سماعت سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی ایک صوبے کا بزیعالہ دوسرے صوبے پر چڑھائی کی باتیں کر کے بغابت کو ہوا دے رہا ہے پہلی ناکام بغابت کے سمرات ابھی تک ملک اور ان کی جماعت بھکت رہے ہیں وزر اطلاق پنجاب اسمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے مطالق غلاست بکنے سے قبل اپنے گھر کی خواتین کا ہی خیال کر لیتے کارکٹکی میں مریم نواز کا مقابلہ کرنے کے بجائے ذاتیات پر حملے کر کے ہیرو بنتے ہوئے شرمانی چاہیے مریم نواز مخالفین کے بجائے صوبے کے گیارہ کروڑ عوام کے خدمت کر رہی ہیں صوبائیت اور لسانی کارٹ اڑیالہ جیل کے قیدی کے اپنے گلے پڑھیں گے پی جی آئی کی گیارہ سال سے حکومت ہے وہاں پہ رزکاری غربت اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے احتجاج کا حق استعمال کرنے والے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے گریفتار کیا گیا آئین پارلیمنٹیرینز کو تحفظ فرام کر رہے ہیں نام نحا جمہوری دور میں ارکان کو پکڑ کر زلیل کیا گیا ایمین ایز کو گردنوں سے پکڑ کر پارلیمنٹ سے گریفتار کیا گیا پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے سب اکٹے ہو جائیں سینیٹر علی زفر کا سینیٹ میں ایزار خیال ایوان میں جو ہوا اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں دونوں طرف کے لوگ شامل ہیں جب مجھے گریفتار کیا گیا اس وقت کسی نے آئین کی بات نہیں کی تھی میری گریفتاری کے وقت میری بیوی اور بیٹی کو زخمی کیا گیا مجھے آٹھ پھنٹ کے کمرے میں قید کیا گیا مجھے پچھتر سال کے عمر میں ہتھکڑی لگا کر کھڑا کر دیا گیا علی زفر نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ سنجیدہ ہیں سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال الیکشن کمیشن اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات آرزی طور پر ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن اسلام آباد لوکل گورنمنٹ قانون اور روڈز میں تبدیلی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ قانون سپیشل سیکرٹری سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوگی الیکشن کوانین میں ترامیم سے الیکشن کے نیکات میں ترامیم ہوتی گئے علامی نہ چاری شر پسند اناثر پولیس اور فورسز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس قیادت ان کے مضموع مقاصد سے با خوبی آگاہ ہے عبام پولیس اور فوج کی وجہ سے صوبے میں امن و امان قائم ہوا عسکری ادارے خیبر پختنگوہ پولیس کے شانہ بشانہ رہے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کا تعاون فراہم کیا ہے مستقبل میں بھی عسکری اداروں کا تعاون درکار رہے گا لکی مروت میں حالیہ شکایات کے پیش نظر جائز تحافظات سے آگاہ ہیں شکایات کے ازالی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں آئی جی خیبر پختنگوہ کی گفتگو آپ اس طرح منشیات فروشوں کو گھروں سے نہیں پکڑا جاتا جس طرح سامنی کے فروشوں کو سامنی کے اندر سے پکڑا جاتا ہے اگر کچھ بھی ضمیر سپیکر صاحب کا زندہ ہے تو بستیفہ دیں ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کرے ایک ممبر بھی ادم اعتماد پیش کر سکتا ہے یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بچارے غریب دہاری بیدے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دیں جو جن بچاروں کی ایک دہاری دہاری کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے اور باقی اس ملک کا سبون اس ملک کا امن اس ملک کی محیشن آئی ایم اف نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو ہے ایجنڈے پر نہیں رکھا اس طرح پکڑا جاتا جس طرح اپالیمنٹ سے ایم این ایز کو پکڑا کیا سپیکر کا زمین زندہ ہے تو اسطیفہ دیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک آگ کے جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک تباہ و برباد ہو گیا آئی ایم ایف سے اگلی تاریخ پر بھی پاکستان کا نام ایجنڈے پر نہیں رکھا چالیس دن کا چلہ کٹا دوستوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا تجارت کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی اہمیت کی حامل ہے مستقبل میں پاکستان کی بندلگاہوں پر نمائی ترقی دیکھنے کو ملے گی نائب وزیراعظم اساق دار کا تقریب سے خطاب کہا ایس ای افسی کے ماتحہ تماہی گیری کے شعبے کو خاص اہمیت حاصل ہے حکومت تماہی گیری کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر حال کرنے میں کردار ادا کرے مقبوسہ کشمیر میں انسانی حقوقی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں جاری ہیں بھارت مقبوسہ کشمیر میں کریفتار تمام رہنماؤں کو رہا کرے پاکستان کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سارا بلوج کا کہنے کے اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے پاکستان سیہونی فوج کی غصہ میں جاریت کی شرید مصمت کرتا ہے اب آم کے لئے خوش خبری پیچولیاں مس istediعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان پیچولیاں مس Fundachts کی قیمتوں میں تیرہ روپے فی لیٹر تک کمی متوقع پیچول کی قیمت میں ساڑھے بارہ سے تیرہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ڈیزل کی قیمت میں بھی ساڑھے تیرہ روپے تک کمی کا امکان عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری خام دل کی قیمتوں کی کمی کا اثر پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں پر بھی آئے گا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی اعلان 15 ستمبر کو کیا جائے گا وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کریں گے حکومت نے بجلی سارفین پر تین تالیس ربط اس کروڑ کا اصافی بوش ڈال دیا بجلی کی قیمت میں ایک روپے جو ہتر پیسے فیشونٹ اصافہ نوٹفکیشن جاری بجلی کی قیمتوں میں اصافہ سامائی اڈجسمنٹ کی مادمی کیا گیا قیمتوں کا اطلاق ڈسکوس اور کے الیکٹرک سارفین پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اصافہ ستمبر اکتوبر اور نومیمبر کے لیے کیا گیا نیپرا نے 6 ستمبر کو اپنا فیصلہ عفاقی حکومت کو بجھوایا تھا نوجوان نکلیں گے تو سب کچھ بہا کر لے جائیں گے راولپنڈی معاہدے پر عمل درامت کرائیں گے ایک ایک دن گن رہے ہیں امیج جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا کہنا تھا کہ حکومت کا تاقب کریں گے عوام کو حق دینا ہوگا ہماری جماعت کے پاس ہر تالوں بجلی بلوں کے بائیکارٹ سمیت کئی آپشنز موجود ہیں مطالبہ کرتے ہیں پورے پاکستان کے لیے بجلی ٹیرف میں کمی کی جائے لاغت کے مطابق بجلی کی قیمت ہونی چاہیے تنخواداروں پر غیر قانونی ٹیکس ختم کیا جائے کراچی پانی کے ٹینک میں ڈھوک کر ماں اور دو بچیان جہاں با کلاشین اسپتال منتقی شناک پانچ سالہ یسرہ تین سالہ روباب اور پینتیس سالہ شائلہ کے ناموں سے بھی ہے واقعے کی مزید تحقیقات جاری ملکی بائشت کی بحالی کے لیے حکومت اقدامات کے تحت ملک بھر میں انصداد بجلی چوری مہم بجلی چوروں سے اب تک ایک سو تیرہ ارب باسٹھ کروڑ روپے وصول کیے ملک بھر سے اب تک چوراسی ہزار پانچ سو بیس سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے ہیں یکم سے نو ستمبر تک بجلی چوروں سے ایک ارب چھپن کروڑ روپے سے زائد رقم وصول یکم سے نو ستمبر کے دوران متلقہ اداروں نے ایک سو دو بجلی چور گرفتار کیے امریکی میڈیا نے مباعثے میں کیاملہ اہریس کی کارکنٹیبی کو بہتر قرار دے دیا کیاملہ اہریس نے محیشہ تارکین وطن اور اسرائل کے حوالے کے جھوٹا موقف پیش کیا امریکی فوجیوں کی تائیناتیوں پر بھی جھوٹا دعویٰ کیا گیا اٹرامپ نے کیپٹل ہیل حملے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا اٹرامپ کے دور میں کرائم کی شرعہ بلان ترین سطح پر انہیں کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے امریکی میڈیا کا تجیہ حریف کی تاریخ پر اٹرامپ سیخ پا مباعثے میں بار بار رکھنے پر انسار بھرمی مباعثے کو ناندار قرار دے دیا کہا کہ دونے نے اسمان کیاملہ اہریس کے ساتھ تھے مجھے بات کرنے سے رکا گیا کیاملہ اہریس مسلسل میں بولتی رہی چینی وزیراعظم کا دور سعودی عرب ولیہ حد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں راہنماؤں کے درمیان باہمیں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دیرپا تعلقات اور مشرق بستہ میں قیام امن کے لیے کوششوں پر اتفاق چینی وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ تجارت سیکیورٹی اور ٹکنالوجی کو فروغ دینے کا اندیا دیا اقوام المتیدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کی سلاس کی صدارت پرفلی مون یونگ کو مبارک بات پاکستانی سفیر کی اقوام متیدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو تعاون کی یقین دہانی پاکستان اقوام متیدہ میں عالمی انسانی حقوق کی آقمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا امیر اکرم کی گفتکو اسرائیل کی غزہ میں جاریت مزید 64 فلسطینی شہید سوزخمی اسرائیل کی تفاہ و نصیرات کیمپ میں یون سکول پر بمباری بائیس فلسطینی شہید نصیرات کیمپ میں سکول پر حملے سے اقوام متیدہ کے چھے ارکان بھی ہلاک اسرائیلی فوج اقوام متیدہ کے سہت کے کارپنو اور گاڑیوں کو نشانہ بنا رہا ہے یو این آر ڈبلیو اے کائل سا عالمی رہنمان کی علمواسی سیفزون پر بمباری کی شدید الفاظ میں مصمت اسرائیل نے علمواسی میں امریکی ساکتہ نو سو سات کلو گرام کے بم استعمال کیے یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنے کے غزہ میں یو این امنے اور انسانی امداد کے کارکنوں کو قتل کیا جا رہا ہے غزہ میں یو این سٹاف سمیت تین سو رضاکار قتل ہوئے حملوں میں ملویس اسرائیلی اہلکاروں کا ہر صورت احتساب ہونا چاہئے حماس کا جنگ بندی کا اندیا فلسطینی مضاحمتی تحریک کا کہنا ہے نئی شرائط کے بغیر فوری جنگ بندی کے لیے راضی ہیں امریکہ کو اسرائیل پر اپنے مطالبات کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہئے امریکی ریاست لوزیان کی ساحلی پٹی سے سمندری طفان ٹھکرا کیا واقعی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ساحلی علاقے میں بجلی خائب دراغت اور بجلی کے پول اکھڑ کے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ادائی طفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائی نہ جائے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے وفت کا آج پاکستان آنے کا امکان پی سی بی چیئرمنن موسن نقوی سے ملاقات شیڈیون وفت چیمپینز ٹرافی کی تیاری کے سلسلے میں سٹریڈیمز کے تامیراتی کاموں کا جائزہ لے گا چیمپینز ٹرافی پاکستان سے منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں چیف ایکسیکٹیو آئی سی سی کا ٹارنمیٹ کے بارے میں اتمنان کا اظہار کھا کہ کسی ٹیم نے پاکستان میں کھیلنے پر ایج کے چارٹ کا اظہار نہیں کیا تمام ٹیمز پاکستان میں کھیلنے کے لیے پورا زم ہے